حضرت امام بدر الدین اینی رحمہ اللہ تعالی نے عمدہ تلکاری شہر بخاری میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے مدینہ شریف میں ہر ایک شخص آپ کی میزبانی کے لیے تڑپ رہا تھا اور ہر ایک چاہتا تھا کہ محبوب میرے گھر میں تشریف فرما ہوں فیصلہ یہ ہوا کہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مہمان قرار پائیں گے تو اونٹنی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی ایک شخص جن کا نام جبار تھا انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اونٹنی کو پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھانا چاہا تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے اگر درمیان میں اسلام رکاوٹ نہ بنتا تو تمہاری اس حرکت پر میں تمہارا سر تن سے جدہ کر دیتا کیا تم میرے گھر کے سامنے اس اونٹنی کو اٹھانا چاہتے ہو اور اپنی طرف لے جانا چاہتے ہو اس پر بحث کرتے ہوئے کہ اونٹنی وہاں کیوں بیٹھی اور بھی بڑے مکانات تھے امام بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ نے شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طویل داستان کو لکھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن سے کئی صدیوں پہلے کی محفل ملاد کی داستان ہے وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت طبع اول جو یمن کے حکمران تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے مکہ شریف آئے اور مکہ شریف سے انہوں نے یسرب کا سفر کیا جب یسرب میں پہنچے وہاں اس وقت کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا اور بیماریوں کی وجہ سے اس علاقے کو یسرب کہا جاتا تھا طبع اول کے ساتھ تقریباً چار سو جید علماء کرام تھے جو اس وقت کے آسمانی علوم کے ماہر تھے جو نہ بغیر روزغار بھی تھے اور نہیت پارسا انسان تھے چونکہ وہ چار سو کے چار سو شادی کے بغیر اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے تو طبع اول کو انہوں نے ایک میٹنگ کے بعد یہ کہا کہ آئی تک آپ جہاں گئے ہم نے تمہارا ساتھ دیا مگر اب ہم آپ کے ساتھ جہنے سے ساتھ جانے سے ہم معذرت خواہ ہیں ہم اسی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں جہاں ہم پہنچ گئے ہیں سآلہم ان سر زالے کا تو طبع نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے میری حکومت میری جاگیریں میرے خزانیں یمن میں سب کچھ ہے اور آپ اس ویرانے میں کیوں رہنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا ناجدو فی کتبینا نبیا اسمہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضی دارو مہاجر ہی ہم نے اپنی کتابوں میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پایا ہے ان کا اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہجرت کر کے اس جگہ آئیں گے ہم نے اس جگہ کی ساری علامتیں دیکھ لی ہیں تو اگرچہ ان کی ابھی جلوہ گری نہیں ہوئی مگر ہو جائے گی ہم اس انتظار میں ہیں ان کا ملاد ہوگا ولادت ہوگی دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر ہجرت کر کے یہاں بھی پہنچیں گے تو اگرچہ بات بڑی لمبی ہے مگر انتظار میں بیٹھنے کی لذت بڑی ہے ہم آج شہی ان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اور ہم اس جگہ موجود رہیں گے لَعَلَّ أَنَّ الْقَاهُ شاید کہ ہماری ان سے ملاقات ہو جائے ان سے ملاقات کے لیے ہم ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں ہم نے کتابوں میں ان کے بارے میں پڑا ہے اب دیکھو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی ایک ہزار سال پہلے چار سو فوضلہ بیٹھ کے محبوب کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں یہ مافلے ملاد نہیں تو اور کیا ہے یہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اتنے بڑے اجتماع ہیں اور اس انداز کے ساتھ کہ ہم ان کا دیدار چاہتے ہیں ہم ان کی انتظار میں رہیں طبعہ اول نے یہ سنا ایک تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستحال اس راستے میں اور بھی عشفتہ سر ملے میں یمن میں جا کے اپنی بادشاہت کو کیا کروں گا میں اس سلطنت کو کیا کروں گا ان جاگیروں کو کیا کروں گا اگر تم یہاں ان کے انتظار میں ہو تو میں بھی یہاں ان کے انتظار میں رہتا ہوں تو طبعہ اول نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں وہاں رہنے کا ارادہ کر لیا اب اس کے بعد وہاں انتظامات شروع کر دیئے بنا لکل واحد دارا طبعہ اول نے اپنے خزانے منگوا لیے اور کہا یہ جو چار سو فوزالہ ہیں جو حکیم ہیں اور فراست اور تدبر سے لبریز جن کی زبانیں ہیں ان کے لیے یہاں گھر بنایا جائے تو ہر ایک شخص کے لیے ہر ایک عالم کے لیے طبعہ نے مدینہ شریف جہاں آج ہے اس جگہ پر ایک ایک گھر تعمیر کیا اور یہ سارا بند و بس محفل ملاد کے لیے ہو رہا تھا آج کوئی چھوڑا سا بند و بس کرے لوگ بیدت اور شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں وہاں جب گھر بن رہے تھے مزدور لگے ہوئے تھے مستری اینٹے لگا رہے تھے تو تصور کیا تھا تصور یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوگی وہ پھر یہاں تشریف لائیں گے تو طبعہ نے صرف گھاری نہیں بنائے بلکہ گھر والیوں کا بھی احتمام کیا اس نے چار سو خواتین اپنے پیسوں سے خرید دیں اور ان لوڈیوں کو آزاد کر کے ہر عالم کے ساتھ ایک کی شادی کر دی اس کے دل میں یہ تھا کہ یہاں آبادی ہونی چاہیے تاکہ جب وہ محبوب تشریف لائیں تو تالع البدر علینا پڑنے والے بھی موجود ہوں ان کا استقبال ہو رہا ہو ان کے لیے یہاں رونک موجود ہو تاکہ جب وہ تشریف لائیں تو قصیدے گونج رہے ہوں تو طبعہ نے یہ کہا ہو سکتا ہے یہ جو آج محبت میں تڑپ رہے ہیں ان کی زندگیاں وفا نہ کریں یہ دنیا سے چلے جائیں اگر ان کی نسل نہ ہوگی تو محبوب آئیں گے اس واسطے ان لوگوں نے اگر شادیاں کی ہیں تو ملاد رسول اللہ السلام کے انتظار میں کی ہیں اگر شادیاں کی ہیں تو استقبال محبوب اللہ السلام کے لیے کی ہیں کہ ہم نہ ہوئے ہماری نسلیں تو ہوگی ہمارے بیٹے پوتے پڑ پوتے آگے جا کر کوئی تو موجود ہوگا جو اس وقت سواری کی نکیل پکڑے گا جو محبوب کو اپنے گھر میں لے جائے گا اس بنیاد پر آج تھوڑے سے احتمام پر لوگوں کو احتمام جاتی ہے کہ اتنا کیوں احتمام کیا جا رہا ہے میرے نبی علیہ السلام کی ولادت تو ولادت رہی ہجرت کے استقبال کے لیے اتنی تیاریاں ہو رہی تھیں چار سو فوضلہ جو ہیں ان کی شادیاں ہوئیں آگے ان کی نصر شروع ہو گئی اور طبعہ نے صرف یہی نہیں کیا کاتبہ کتابا اس نے ایک خط لکھا اپنی طرف سے ہو سکتا ہے میں فوت ہو جاؤں تو میرا خط میری گواہی دے اس خط کے اندر جو اشعار تھے ان میں سے ایک شیر امام اینی نے اپنی کتاب امدت القاری شر بخاری میں لکھا ہے وہ شیر کتنا خوبصورت ہے شہد تو علا احمد انہو رسول من اللہ بارین نسامی میں یہ گواہی دیتا ہوں حضرت احمد علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے شہید تو علا احمد انہو رسول من اللہ بارین نسامی انہیں خود اپنے نبوت کا کیوں نہ پتا ہو جن کے پہلے ہزار سال تڑپنے والے غلاموں کو بھی ان کی نبوت کا پتا ہے اور ساتھ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تاکہ جب قیامت کے دن لوگ اشہادوں کہہے ان کی رسالت بیان کریں اگرچہ میں نے زمانہ نہیں پایا ہوگا مگر میرا خط گواہی دے گا کہ میں پہلے ہی ان کے دیوانوں میں اپنا نام لکھوا چکا ہوں انہوں نے طبعہ نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد ان چار سو علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے جو ان کے رئیس تھے جو ان کے سردار تھے وہ خط ان کو دے دیا اور خط دینے کے بعد صرف یہی نہیں کیا خط پہ مور بھی لگائی اور محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں مور لگانے کا روایت تو اس وقت تھا مگر یہ مور منفرد قسم کی تھی وَخَتَمَهُ بِذَّحَبْ سونا پگلہا کے سونے سے مور لگائی سونے کے نام خط پر تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کی یاد میں جو خرچ کرتا ہے اس کو اسراف نہیں کہا جائے گا اس کو فضول خرچی نہیں کہا جائے گا مور تو سیاہی سے بھی لگائی جا سکتی ہے ملاد منانوالوں کے نام حضرتِ طبعہ نے اور پیغام بیج دیا کہ جب ولادت ہو جائے گی اس وقت ماننے والے اگرچہ بڑی محبت کا اظہار کریں گے مگر ولادت سے پہلے والوں کو بھی مت بھولنا انہوں نے بھی خط لکھے ہیں محبوب کے نام اور سونے کی موریں لگا کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے کہ یہ وہ محبوب ہیں جن کی طرف خط عام محبوبوں جیسے نہیں لکھے جاتے سونے کی مہریں لگا کر جن کے نام خط بھیجے جاتے ہیں حضرتِ طبعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ایک کوٹھی تعمیر کی وَبَنَا لَهُ دَارَا کہ جب میرے محبوب علیہ السلام ہجرت کر کے آئیں تو مکان پہلے موجود ہونا چاہیے اور یہ دوسری احادیث میں ذکر ہے کہ وہ مکان دو منزلہ تھا حالانکہ اس وقت عرب کے رواج میں ابھی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے بمشکل کسی کو کوئی کٹیا نصیب ہوتی تھی یہ ایک منزلہ مکان ہوتا تھا لیکن اس بادشاہ نے جو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے مکان تیار کیا وہ دو منزلہ مکان تھا اور وہ مکان آگے پشت در پشت منتقل ہوتا چلا گیا اور جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے پہنچے مدینہ شریف تو اس وقت وہ مکان حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا تو پتا چلا امام اینی کہنے لگے اونٹنی بلا وجہ نہیں بیٹھی اونٹنی کے پیچھے پورا فلسفہ ہے اور امام اینی کا یہ جملہ آج کے لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہے جو میرے نبی علیہ السلام کے علم کو ناپنے دولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جانور محبوب کی اونٹنی کے علم کو تو دیکھ لے تو سرکار نے لوگوں کا دل بھی رکھا کہ میں خود فیصلہ نہیں کرتا لیکن جس نے ہزار سال پہلے محبت کا اظہار کیا تھا یقیناً وہ زیادہ مستحق ہے کہ میں اس مکان میں آج اپنے آپ کو لے جاؤں اور یہ بات منتقل ہو گئی اونٹنی کے دل میں سارے تڑپ رہے ہیں کہ محبوب کی اونٹنی ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے مگر اونٹنی وہاں بیٹھی جہاں اس کو بٹھانے والے نے بٹھا دیا تھا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کتنے احتمام ہوئے کتنے بندوبست ہوئے کہ بادشاہ نے وہ مکان بھی پہلے بنا دیا خط بھی بھیج دیا تاکہ محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہو تو میری گواہی محبوب کے سامنے پیش کر دی جائے کہ حضرتِ طبعہ نے گھر بھی بنا دیا اور خط بھی لکھ دیا اب جس وقت اونٹنی بیٹھ گئی محبوب علیہ السلام کے اس گھر کے سامنے جو حضرتِ طبعہ نے تعمیر کیا تھا اب جس کے پاس خط تھا وہ شخص بھی جس کے پاس خط آگے نسل در نسل پہنچا تھا چونکہ جس بڑے آلن کو خط دیا تھا وہ فوت ہو گئے ان کے بیٹے فوت ہو گئے پوتے فوت ہو گئے پڑ پوتے فوت ہو گئے اور خط آگے منتقل ہوتا رہا اب جب محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے تو وہ شخص جس کے پاس اس وقت خط تھا حضرتِ طبعہ کا تو محبوب علیہ السلام کے سامنے وہ شخص آیا نام اس کا ابو لیلہ تھا جب وہ ابو لیلہ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے ہوئے ابھی ابو لیلہ کی سرکار سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی ابو لیلہ کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شوق میں آج گلی کچوں میں دھوم مچی ہوئی ہے وہ سامنے ہوا فلم مراہو جب ہمارے نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا تو فورا فرما انت ابو لیلہ ومعا کا کتاب و طبعہ بھرہا تم ابو لیلہ ہو اور تمہاری جیب میں میرا خط موجود ہے حضرتِ ابو لیلہ حیران رہ گئے کہ ابھی میں نے اپنا تعرف کروایا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں یہ شخص مجھے دیکھتے ہی اتنا علم ہے اتنے ان کے پاس دور سے دیکھنے والی آنکھیں ہیں چلو کسی کے نام کا پتا ہو مگر دیکھا نہ ہو کہ فلان کا یہ نام ہے تو نام سے بھی بندے کا پتا نہیں چلتا جب تک کہ کوئی نہ بتائے کہ فلان نام والا آ گیا ہے انہیں میرا نام بھی پتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ جس کا یہ نام ہے وہ یہ انسان ہے انہیں میری جیب کا بھی پتا ہے جیب میں جو خط ہے اس کا بھی پتا ہے اور خط میں جو لکھا ہے اشہدو علی احمد انہو رسول من اللہ باری نیسامی جو حضرتِ طبعہ کی طرف اہدِ محبت ہے اس کا بھی ان کو پتا ہے تو ابو لیلہ نے پوچھا من انتا تم بتاؤ تم کون ہو تعرف کیا ہے فرما آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہوں ہاتھ الکتاب فرما تم میرا خط بہر نکالو تو خط جب بیش کیا گیا تو اس میں وہی شیر لکھا ہوا ہے اشہدو علی احمد انہو رسول من اللہ باری نیسامی یہ ایک شیر نہیں پورا کسیدہ لکھا ہوا ہے اور حضرتِ طبعہ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے کہ محبوب تمہارے انتظار میں میری روح نکل رہی ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر قیامت کے دن میری لاج رکھ لینا مجھے کافروں میں شمار نہ کرنا میں دل پگلا کے تم سے پیار کر رہا ہوں سرکارِ دعالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ خط پیش کیا گیا فرما مرحبا بِ طبعہ الْاقِ السَّالِحِ اے طبعہ میں تیرے خط کو خوش آمدید کہتا ہوں مرحبا کہتا تین مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے اس خط کو پکڑا اور خوش آمدید اور مرحبا کہا اور اپنے صحابہ پر بعد میں واضح کر دیا فرما لَا تَصُبُّ طُبعہ فرما کوئی بندہ طبعہ کو گالی مد دے اس واسطے کہ اس نے مجھ پر ایمان کا اعلان کیا تھا طبعہ کی بات ہو رہا ہے اس نے میری آمد سے ایک ہزار سال پہلے میرا میلاد بنایا اس نے اتنا احتمام کیا اس شخص نے اس انداز میں اس چیز کو واضح کیا اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں کہ کون میری محبت میں کھل کے پھول بنا ہے اور کون جو ہے وہ راک ہو چکا ہے بغض میں وہ جانتے ہیں کہ کون میری آمد پر خوش ہے اور کون گھروں کو سجا کے بیٹا ہے اور کس کی ہاں صفے ماتم ہے یہ جو پہلے کے احوال ہیں ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت کی معفل ملاد اتنی بڑی ہے اور اتمام اتنا بڑا ہے آج ہم چار سو دیکھ پکائیں تو یہ بہت اظہار محبت ہوگا مگر طبعہ نے تو چار سو گھر بنائے چار سو گھر آباد کیے اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری محبوب ہجرت کر کے جلوہ گر ہونے والے ہیں